اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو می چانل کوکین اسٹائل و صدرہ آج میں آپ کے ساتھ شائع کرنے جا رہی ہوں میمنی ملکہ مصور والے چاول اس کے لئے آپ کو چاہیے تین کپ رائز ون کپ آپ کو چاہیے ملکہ مصور کی دال اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہے اس میں تین عدد جو ہے پوٹیٹو چاہیے ان کو آپ کٹ کر لیجئے جنجر گارلی کا پیس چاہیے ایک لیمن چاہیے چار سے پانچ ہری مرچے چاہیے ایک انین چاہیے زیرہ پاودر لانگ کالی مرچے دار چینی تیز پاس سالٹ اور دھنیا کٹا ہوا اور ریڈ مرچلی پاودر ٹیماتو پیسٹ پودینہ ایملی کا پیسٹ اب سٹارٹ کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے آئل لے لیجئے آئل میں آپ ڈالیں گے انین اور انین آپ نے پوری ڈال دینی ہے جیسے براؤن ہوگی تو آدھی انین آپ نکال لیجئے جادی رہنے دیجئے اس کے بعد آپ اس میں ایٹ کریں گے گرم مسالہ گرم مسالے میں تیز پاپ تالی مرچے لانگ دار چینی یہ آپ نے ڈال دیئے ہیں اور اس کو ہلکا سا سوٹے کریں گے جیسے ہی یہ سوٹے ہوگا آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے جنجر گارلکا پیسٹ جنجر گارلکا پیسٹ میں ڈال دینا ہوں تقریباً ٹو ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپونڈ ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کیجئے مکس کرنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں باقی کی جو مسالہ جاتے ہیں جیسے تھوڑا سا بھی وہ آئے گا وہ آپ ڈال دیں گے اس کے بعد ہمیں اس کے اندر ڈال دیا ہے ٹیماتو پیسٹ ایملی کا پاوڈر ایملی کا پاوڈر نوٹ ایملی ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں ڈال دوں گے اس میں بھنا کٹا زیرا او سوری بھنا کٹا دھنیا ریڈ چلی پاوڈر اور سولٹ پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے گرین چلیز اور ایک ہول لیمن دا اس کو میں نے سلائس کر لیا تھا ٹھیک ہے وہ آپ ڈال دیں گے دن اس کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کیجئے کیونکہ ہم نے ٹیماتو جو ہے وہ پیسٹ ڈال لیا تھا تو اس لئے ٹیماتو کا کوئی زیادہ مسالہ نہیں ہے کہ وہ گلیں گے یا نہیں تو آپ نے مسالہ بھونے گا تو آپ اس کے اندر آئٹ کر دیں گے ملکا مسور کی دل جو کہ آپ نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ آپ اس کے اندر آئٹ کر دیں گے وان ہول نہیں تھری ہول پوٹیٹوز پوٹیٹوز کو ہم نے کٹ کر لیا تھا وہ ڈال دیں گے اب اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈال کے پکائیں گے اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ملکا مسور آپ کی ہاف دن ہو جائے اگر آپ کی ہاف دن نہیں ہوگی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ ہاف دن ہوگی ہاف کک ہوگی تو آپ اس کے اندر آئٹ کر دیں گے اپنے چاول چاول آپ نے سارے کے سارے آئٹ کر دینے ہیں پانی میں نے اس کے اندر یہ تین کپ چاول دے تو اس لیے میں نے اس کے اندر اور ون کپ جو ہے ملکا مسور تو اس میں کہ یہ پورا جو ریشو ہے یہ چار کپ ہو گئی ہے تو اس میں میں نے سات کپ جو ہے پانی ڈالا تھا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ ہمارے جو چاول ہیں یہ ڈن ہو گئے تو اس کے بعد آپ لاس میں سب سے اس کے اوپر آپ سپرنکل کر دیجئے آنین پھر آپ نے اس کے اندر ڈالا ہے یہ زردے کا رنگ اور اس کے بعد یہ تیار ہے تھینکس فور ووچنگ